محرم الحرام محرم حرام کو کرنے کے احادیث مبارکہ سے صرف دو کام ثابت ہے اس کے علاوہ جتنے بھی کام ہیں وہ تمام کے تمام بدعات اور رسومات ہیں ان دو کاموں میں سے سب سے پہلا کام ہے دس محرم الحرام کا روزہ رکھنا دس محرم کا روزہ رکھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے آپ علیہ السلام دس محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے ملکہ مدینہ منورہ میں جب آپ تشریف لائے تو دیکھا کہ وہاں یہودوں نصارہ بھی دس محرم کا روزہ رکھتے ہیں تو آپ نے وجہ پوچھی تو یہودیوں نے بتلایا کہ دس محرم کو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے لشکر سے نجات عطا فرمائی تھی اور فرعون کو اس کے پورے لشکر کے ساتھ اللہ نے دریا میں غرق کر دیا تھا تو اس کے شکر کی وجہ سے شکر کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دس محرم کا روزہ رکھا تھا تو یہود بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرتے ہوئے وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرتے ہوئے ہم بھی دس محرم کا روزہ رکھتے ہیں چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تم سے زیادہ حق دار ہیں اس لئے ہم بھی دس محرم کا روزہ رکھیں گے چنانچہ اللہ کے نبی نے خود بھی دس محرم کا روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی دس محرم کا روزہ رکھنے کا حکم دیا لیکن پھر دیکھا کہ دس محرم کو روزہ رکھنے کی وجہ سے یہودیوں کی مشابہت ہوتی ہے تو پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک خواہش ظاہر فرمائی کہ انشاءاللہ اگلے سال ہم دس محرم کے ساتھ نو محرم کا روزہ رکھیں گے اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ خالف اليہود فیہی سومو قبلہ یومن او بعدہ یومن ایک حدیث میں دونوں الفاظ ہیں کہ یہود کی اس سلسلے میں مخالفت کرو یا تو دس محرم سے پہلے نو تاریخ کا اس کے ساتھ روزہ ملاؤ یا دس محرم کے ساتھ گیارہ تاریخ کا اس کے ساتھ روزہ ملاؤ چنانچہ ان احادیث کی بنا پر اور اغلا سال جب آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نو تاریخ کے آنے سے پہلے پہلے وفات ہو گئی تھی تو ان احادیث کی بنا پر فقہہ کرام نے اور محدثین کرام نے یہ حکم لگایا ہے کہ تنہا اگر کوئی شخص دس محرم کا روزہ رکھتا ہے تو فقہہ کرام نے اس کو مکروع تنزیح ہی کہا ہے کیونکہ اس میں یہودیوں کی مشابہت ہوتی ہے تو اب دس محرم کا روزہ رکھنے کے تین طریقے ہیں ایک تو یہ کہ دس محرم کا بھی روزہ رکھا جائے اور ساتھ ساتھ نو محرم کا روزہ رکھ لیا جائے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دس محرم کے ساتھ گیارہ کا روزہ رکھ لیا جائے اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ دس محرم کے ساتھ نو کا بھی روزہ رکھا جائے اور گیارہ کا بھی روزہ رکھا جائے یعنی تین روزے رکھے جائے نو محرم کا اور دس کا اور گیارہ کا البتہ اگر کوئی شخص تین روزے رکھنے کی یا دو روزے رکھنے کی اگر ہمت نہیں رکھتا ہے اور اس کو استطاعت نہیں ہے تو اگر وہ صرف دس محرم کا بھی روزہ رکھتا ہے تو اس کی فضیلت انشاءاللہ اس کو حاصل ہو جائے گی اور دس محرم کے روزے کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دس محرم الحرام یعنی یوم آشورہ کا روزہ یہ پچھلے سال کے صغیرہ گناہ کا کفارہ ہو جاتا ہے اور ایک حدیث کے اندر آیا ہے کہ پچھلے سال کا بھی اور اگلے سال کا یعنی دو سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے چنانچہ اگر کوئی شخص تنہا ایک روزہ رکھ لیتا ہے تو وہ بھی اس دن کی فضیلت کو حاصل کر سکتا ہے تو ایک کام تو دس محرم الحرام کو وہ روزہ رکھنا ہے اور دوسرا کام جو حدیث سے ثابت ہے وہ ہے دس محرم الحرام یعنی یوم آشورہ کو اپنے گھر والوں کے اندر رزق کے اندر ان کے وسعت اور فراقی اختیار کرنا یہ بھی حدیث سے ثابت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص دس محرم الحرام جو شخص یوم آشورہ یعنی دس محرم الحرام کو اپنے گھر والوں اور اپنے اہل و آیال پر ان کے رزق کے اندر وسعت اور فراقی اختیار کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کے پورے سال رزق کے اندر وسعت اور فراقی عطا فرمائیں گے چنانچہ یہ بھی حدیث سے ثابت ہے کہ دس محرم کو اپنے گھر والوں پر اپنے اہل و آیال پر ان کے کھانے کے اندر ان کے رزق کے اندر وسعت اور کشادگی کرنی چاہیے تاکہ اس کی وجہ سے اللہ پورے سال ہم لوگوں کے رزق کے اندر وسعت عطا فرما دے چنانچہ حدیث مبارکہ سے دس محرم الحرام کو صرف دو کام ثابت ہے ایک روزہ رکھنا دوسرا دس محرم کو اپنے گھر والوں پر اپنے بیوی بچوں پر ان کے خرچ کے اندر وسعت اور فراقی اختیار کرنا اس کے علاوہ جتنے بھی کام ہیں جو ہمارے معاشرے میں مشہور ہیں مثلا کھچڑا بنانا حلیم بنا کر کے آپس میں تقسیم کرنا شربت کی سبیلیں لگانا کالے کپڑے پہننا ماتم بنانا نوحہ کرنا سینے پیٹنا اور اسی طریقے سے محرم نکالنا تازیہ نکالنا یہ تمام کے تمام وہ کام ہیں جن کا نہ شریعت سے کوئی لینا دینا ہے اور نہ ہی انبیاء کرام اور صحابہ کرام نے کبھی ان کاموں کو کیا ہے ان کا شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ان کی کوئی اصل نہیں ہے یہ تمام کے تمام کام بدعات اور رسومات میں داخل ہے ان تمام کاموں سے ہم سب کو بچنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ اتا فرمائے اور ہم سب کو بدعات اور رسومات سے بچنے کی توفیق اتا فرمائے وآخر دعوان الحمدللہ اتا فرمائے اتا فرمائے اتا فرمائے اتا فرمائے